مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو دلچسپ اور خوشگوار پائیں گے میں نے اس مضمون کو جتنا پڑھا ہے اور اس میں جتنی تحقیق کی ہے مجھے یہ اور زیادہ اچھا لگا ہے لیکن فیزکس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فیزکس ایک سائنس ہے اور سائنس کے بارے میں آپ نے تو یقیناً سنا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ سائنس سے ہماری جندید دنیا تعمیر ہوئی ہے کہ اس سے مشینیں بنتی ہیں اور اس سے ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور وغیرہ یہ سب وجود میں آئے یہ باتیں ٹھیک تو ہیں لیکن حقیقت میں سائنس ایک طرز فکر ہے ایک سوچ کا انداز ہے جو صرف عقل کی حاکمیت قبول کرتا ہے اور جس میں سچ اور جھوٹ اور سچ اور غلط میں فیصلہ تجربے کی قسوٹی پر رگڑنے سے معلوم ہوتا ہے اب فیزکس سائنس ہے اور کہتے ہیں کہ سائنسوں کی یہ ایک مہرانی ہے سب سے عظیم سائنس ہے اور میرے خیال میں یہ بجا طور پر کہتے ہیں اب سائنس کی ابتدا اس کی کہانی جو ہے وہ انسان کی کہانی جتنی ہی پرانی ہے کب شروع ہوئی؟ آج سے شاید دس ہزار یا بیس ہزار سال پرانی ہے اس میں ہر تہذیب نے اپنا حصہ ڈالا شاید بابل کے زمانے سے یہ شروع ہوئی لیکن اس کے بعد یونانیوں نے اس میں بڑا کمال پیدا کیا پھر چین اور ہندو اور اسلامی تہذیبوں نے اس کو اور آگے بڑھایا لیکن جس شکل میں آج سائنس اور خصوصاً فیزکس ہمارے سامنے ہیں اس کی تاریخ جو ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہے تقریباً سارے تین سو سال پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا یورپ میں جب ایک زبردست سائنسی انقلاب برپا ہوا تھا جس کو سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب نیوٹن جیسے بڑے سائنس دان پیدا ہوئے جنہوں نے اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ پچھلے زمانوں سے کس قدر مختلف ہے تو چلی اب فیزکس کی طرف آتے ہیں فیزکس کا تعلق دنیا کی ہر شے کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہے مادی دنیا کو سمجھنا اور اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہر شے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اب مثال کے طور پر آپ اپنے نظام شمسی کی طرف دیکھیں بیچ میں سورج ہے اور اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں گردش کرتے ہیں اب بہت سے سوالات ہیں جن کی اوپر انسانوں نے غور و خوض کیے مثلا یہ کہ سورج میں سے گرمی اور حرارت کیسے نکلتی ہے پھر یہ زمین تک کیسے پہنچتی ہے یہ زمین سورج کے گرد کیوں اور کیسے گھومتی ہے عام تجربے میں تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ سیدھی لکیر ایک سیدھی سمت میں جاتی ہے لیکن ہماری زمین جو ہے وہ تو گھومتی ہی چلی جاتی ہے دوسری طرف اگر ہم چھوٹی اشیا کی طرف دیکھیں تو سب سے چھوٹی چیز دنیا میں ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم ہے مثلا آپ ایک اگر سیب لیں اور اس سیب کے دو حصے کریں اور ان حصوں کا مزید توڑتے چلے جائیں تو بلاخر آپ سب سے چھوٹے حصے پر پہنچیں گے جس کو ایٹم کا نام دیا گیا آج ہم جانتے ہیں کہ اس ایٹم کو مزید توڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک گھٹلی ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں اور اس کے گرد ایٹم اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں اگر آپ اس گھٹلی کو اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو اس میں نیوٹرانز اور پروٹرانز نظر آئیں گے اور ان نیوٹرانز اور پروٹرانز کے اندر مزید چھوٹے ذریں دکھائی دیں گے جن کو کوارکس کہا جاتا ہے تو فیزکس کا تعلق ایک طرف تو سورج اور نظام شمسی اور کہکشائیں اور خود کائنات کے ساتھ ہے تو دوسری طرف اس کا تعلق ایٹم اور ایٹم کے اندر جو باریک ترین ذرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور درمیان میں درمیان میں تو ہر قسم کی چیز آتی ہے ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے مادے کی وہ شکل ہے جس کو ہم سالیڈز کہتے ہیں سالیڈز سے مطلب ٹھوس مادہ اب ٹھوس مادے میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تو مثال کے طور پر نمک ہے تو نمک میں ایٹم سوڈیم کا وہ کلورین کے ایٹم سے زیادہ دور نہیں جا سکتا اور ایٹم جو ہیں وہ ایک طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسری طرف لیکوڈز ہیں یعنی کہ مادہ مایہ حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور جب مادہ مایہ حالت میں ہوتا ہے تو ایٹم یا مولیکیولز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی دور جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی اوپر ایک طرح کی بندش ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانی کو کسی برطن میں رکھیں تو یہ پانی جو ہے اسی برطن کی شیپ میں آ جاتا ہے اور یہ ایک خصوصیت ہے مادے کی جب وہ مایہ حالت میں ہوتا پھر ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مادہ گیس کی حالت میں ہو اچھا جب مادہ گیس کی حالت میں ہوتا تو پھر تو اس کے ایٹم اور مولیکیول کہیں بھی ہو سکتے ہیں ادھر ادھر کہیں بھی جا سکتے ہیں اور گیسیں جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہائیڈروجن ہے یا آکسجن نائٹروجن یہ ہماری فضاء کا ایک انتہائی اہم جزب ہے بغیر آکسجن کے تو ہم سانس بھی نہ لے سکتے اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ کو فیزک سے متعرف کیا جائے ویسے تو یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی پڑھیں تو بھی اس سے آپ پوری طرح سے واقف نہیں ہو سکیں گے اب لوگ ہیں جو اس کو سالہ سال پڑھتے ہیں اس میں تحقیق کرتے ہیں لیکن وہ صرف اس کا ایک ذرہ ہی جان سکتے ہیں بہرحال ان پینتالیس لیکچرز میں جتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں گے اب اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو پرابلم سالونگ سکھایا جائے بلکہ یہ کہ آپ خود پرابلمز سالف کرنا سیکھیں اب دیکھیں سائنس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے پرابلمز کو سمجھیں اور پھر ان کو حل کریں اور اسی طرح سے ہم سائنس کے کسی مضمون کو سمجھ سکتے ہیں لہذا آپ کو جو کتاب اس کورس کے لیے ریکمنٹ کی جائے گی جو دی جائے گی اس کو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو جو سوالات آپ کو حل کرنے کو کہے جائیں گے آپ وہ ضرور حل کریں اور کچھ یہاں اسائنمنٹس بھی ہوں گی ان کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہوگا اب دیکھیں فیزکس پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا کہ ہم اپنی نالج اپنے علم میں اضافہ کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت لوگ ہیں جو اس کو مزید پڑھتے ہیں اور اس شعبے میں تحقیق کرتے ہیں لیکن اکثریت اس کو اس واسطے پڑھتی ہے کہ اس سے ایک بڑی اچھی بیس بنتی ہے جس سے آپ دوسرے مضامین کو بہتر سمجھ سکتے ہیں بلکہ جن کو سمجھنے کے لیے فیزکس بہت ضروری ہے مثال کے طور پر انجینئرنگ کے ہر شعبے میں آپ کو فیزکس کی ضرورت پڑھتی ہے جب تک آپ نے فیزکس نہ پڑھی ہو تو آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ بریج کیسے ڈیزائن کیے جائیں یا بجلی کے پرزے کیسے ڈیزائن ہوں وغیرہ تو مقصد یہ ہے اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن ایک بنیاد تیار کی جائے لیکن شاید اس کورس کا سب سے بڑا مقصد اولین مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایک عادت ڈالی جائے کہ آپ ہر چیز کو کرٹیکلی ایویویٹ کریں مطلب یہ کہ اپنی عقل اور فہم کی بنیاد پر فیصلہ کریں آیا کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے اب دیکھئے سائنس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا تھا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو عقل اور منطق اور تجربے کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوتا جس کی بات ماننا ضروری ہے آپ خود ہر شخص خود اپنی عقل اپنے تجربوں کی بنیاد پر جان سکتا ہے آیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے اب بعض لوگ فیزکس کو ایک مشکل مضمون سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ماتھمیٹکس تو ہوتی ہے بغیر ماتھمیٹکس کے آپ فیزکس کر نہیں سکتے مگر فکر نہ کریں آپ کو اس کورس میں زیادہ ماتھمیٹکس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں کیلکیلس تو ہمیں چاہیے لیکن جتنی کیلکیلس ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم خود ڈیویلپ کریں گے البتہ تھوڑا سا الگیبرہ تو آپ کو ضرور آنا چاہیے کچھ ٹریگنومیٹری اور اگر ایکویشنز ہوں لینئر ایکویشنز یا کواڈرائٹک ایکویشنز تو ڈیفنٹلی آپ کو حل کرنے ہوں گے اس سے تو ہم نیچے نہیں جا سکیں گے البتہ کومن سینس کی تو ضرورت پڑے گی اور یہ تو سب ہی کے پاس ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں اب چلی ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ فیزکس میں کون کون سے شعبجات ہیں اور جو مین ایریاز ہیں سب سے پہلے میں ان کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا ان کا متعلیہ ہم اس کورس کے دوران کریں گے تو سب سے پہلے کلیسیکل میکینکس ہے یہ وہ فیزکس کا شعبہ ہے جو نیوٹن کے نام سے منصوب ہے اور جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا لیکن شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا اس کا تعلق اجسام اور اجسام کی حرکت کے ساتھ ہے مومنٹم فورس انرجی یہ تمام ایسے تصورات ہیں جو کلیسیکل میکینکس کے دائرے میں آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بجلی اور مقناطیسیت کی بات کریں گے اب بجلی اور مقناطیسیت اصل میں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے اور یہ ایک دریافت ہے جو جیمز کلارک میکسویل کی تھی آج سے تقریباً دو سو سال پہلے اور آپ جانتے ہیں کہ اب کوئی چیز دنیا میں بغیر ٹیلی فون یا بغیر ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے نہیں ہو سکتی اس سب کی بنیاد اس وقت ڈلی تھی یعنی کہ آج سے دو سو سال پہلے تو الیکٹرسٹی اور میکنٹیزم ہم کلیسیکل میکینکس کے بعد پڑھیں گے جب ہمارے پاس اتنی بیک گراؤنڈ ہو جائے گی تو پھر ہم تھرمل فیزکس یعنی کہ گرمی اور حرارت کی فیزکس کی طرف آئیں گے اب یہاں پر ٹیمپرچر اور پھر انٹروپی اور اس طرح کے کونسپس آئیں گے ان کا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے تو یہ جو تین ایریاز ہیں کلیسیکل میکینکس الیکٹرسٹی اور میکنٹیزم اور تھرمل فیزکس ان کی اوپر تو ہم خاصا وقت صرف کریں گے لیکن ایک اور شعبہ ہے جس کا تعلق زیادہ ایٹم اور ایٹم کی سطح کی فیزکس کے ساتھ ہے اس پر تو میں زیادہ وقت نہیں لگا سکوں گا اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا صحیح متعلق کرنے کے لیے آپ کو خاصی میتھمیٹکس کی ضرورت ہے تو میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے جو فیزکس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہوگا کہ آپ میتھمیٹکس کو الہیدہ سے پڑھیں اور خوب اچھی طرح سے پڑھیں جس طرح ایک مکان انٹوں سے تعمیر ہوتا ہے اسی طرح فیزکس کے ہر شعبے میں ہر شے تین قسم کی انٹوں سے تعمیر ہوتی ہے ان کو ڈائمینشنز کہتے ہیں ڈائمینشنز ایک تصور ہے جو تقریباً دو سو سال پرانا ہے اور جو ایک فرنچ سائنس دان جس کا نام جوزف فوریر تھا اس نے اس کو جنم دیا اب جو تین قسم کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں آئیے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹائم کا ڈائمینشن ہے ٹائم یعنی وقت اس کی حقیقت کیا ہے اب فلسفیوں نے تو اس کی اوپر صدیوں سے بحث کی ہے لیکن سائنس دانوں کو فیزیسس کو ان بحثوں سے وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہیں فیزکس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی شئے کو کسی ڈائمینشن کو ناپا کیسے جائے اس کو میجر کیسے کیا جائے اور ظاہر ہے کہ وقت ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے جس کو گھڑی کہتے ہیں اب گھڑیاں ترہ ترہ کی ہو سکتی ہیں مزال کے طور پر میری نبز یہ بھی ایک گھڑی ہے کوئی بہت اچھی گھڑی تو نہیں ہے جب میں یہاں یوں کھڑا ہوتا ہوں تو میری نبز ایک رفتار پر چلتی ہے لیکن جب دورتا ہوں تو نبز تیز ہو جاتی ہے لیکن اس سے ایک بہتر گھڑی لٹکن یعنی پینڈولم ہے اب پینڈولم یوں جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور ہر دفعہ جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اتنا ہی دورانیاں ہوتا ہے چنانچہ وقت ناپنے کے لیے یہ بہتر ہے ایک اور مثال زمین اپنے مہور کی گھومتی ہے اور جب گھومتی ہے تو ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے بلکہ جب یہ واپس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے گزرے ہیں اور اسی طرح جب زمین سورج کی گھومتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک سال گزر چکا ہے اب جو سب سے اچھی گھڑی ہے وہ ایٹومک کلوک کہلاتی ہے اور اس کے بارے میں میں کچھ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا یہاں لیکن اس کے اندر ایٹم ہیں اور وہ ایٹم حرکت کرتے ہیں اور بہت باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں چنانچہ اب ہم one part in a billion سے بہتر accuracy سے وقت کا گزر ناپ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں length کی طرف length کے dimension کی طرف یعنی کہ لمبائی لمبائی ناپنے کے لیے آپ کو ایک رولر یا فٹا چاہیے لیکن خیر اس کی accuracy کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور جو اب جدید طریقے ہیں اس میں آپ ایٹم کی ویولیند یا ایٹمز سے آپ میجر کرتے ہیں چنانچہ اب یہاں بھی accuracy بہت بہتر ہے بنسبت رولر استعمال کرنے کے بہرحال میرا مقصد یہ کہ وقت اور لمبائی ان دونوں کو آپ ناپ سکتے ہیں اور یہ fundamental dimensions ہیں تیسرا fundamental dimension ماس ہے ماس یہ بتاتا ہے کہ کسی جسم کے اندر مادے کی مقدار کتنی ہے اور اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک سیب ہے اس کے ساتھ میں ایک اور سیب جوڑ دوں تو ماس کی مقدار ڈبل ہو جائے گی اب ماس جتنا زیادہ موجود ہوگا تو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا کسی چیز کو حرکت دینا مثال کے طور پر اگر میں ایک رکشے پہ اور ایک ٹیکسی پہ برابر زور لگاؤں تو رکشہ جو ہے وہ تیز چلنے لگے گا ٹیکسی آہستہ چلے گی تو ماس یہ دکھاتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ریزیسٹنس ٹو موشن کتنی ہے اب چلیے ہم ڈیمینشن فل کونٹیٹیز یا ڈیمینشنل کونٹیٹیز کی طرف آتے ہیں جو ماس لیندھ اور ٹائم کو جوڑ کے بنتے ہیں مثال کے طور پر ایریا یا رقبہ اس کے ڈیمینشنز ایل بائی ایل یا ایل سکویرڈ ہے تو اس میں ایل کی لیندھ کی دو طاقتیں ہیں اگر آپ ہجم لیں تو ہجم میں تین طاقتیں ہیں تو مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی ڈبا ہو تو اس ڈبے کی لمبائی اتنی ہے چوڑائی اتنی انچائی اتنی تو جب میں ان تین نمبرز کو ایک دوسرے سے ضرب دوں گا تو اس سے اس ڈبے کا ہجم بنے گا that is called وولیوم اس سے ہم ایک اور چیز بنا سکتے ہیں جسے کسافت یا ڈینسٹی کہتے ہیں تو ڈینسٹی کے ڈیمینشنز بنیں گے میس پر یونٹ وولیوم یا میس ڈیوائیڈ بائی ایل ٹو دہ پاور تھری تو اسی طرح سے ہم فریقونسی فریقونسی کے ڈیمینشنز نکالتے ہیں فریقونسی کیا چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک پینڈولم ہے جو ایک سیکنڈ میں دو مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے تو اس کی فریقونسی دو ہے یا بیجلی کا کرنٹ لیں تو بیجلی کا کرنٹ جو ہمارے عام گھروں میں ہوتا ہے بیجلی کا کرنٹ کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف آتا ہے اور ایک سائیکل یعنی کہ یہاں سے جانا اور یہاں تک واپس آنا یہ پچاس دفعہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ کے دوران تو اس کی فریقونسی فیفٹی ہے اسی طرح سپیڈ سپیڈ رفتار اس کی دیمینشنز ہیں ل بائی ٹی ل بٹا ٹی یا ل ٹائمز ٹی ٹو پاور مائنس ون اچھا لیکن کچھ ایسی کونٹیٹیز ہیں جن کا کوئی ڈیمینشن نہیں ہوتا مثال کے طور پر اینگل اینگل آپ نابتے ہیں مثال کے طور پر میری یہ دو انگلیاں ہیں ان کے درمیان اینگل اب زیادہ ہے اب کم ہے اب زیادہ ہے اس کو آپ کوئی ڈیمینشنز میں نہیں نابتے ہاں ڈگریز ہیں لیکن ڈگریز ڈیمینشنز نہیں ہیں دوزار یونٹس اور اس کی بات تو اب ہم کرنے والے ہیں مختصر یہ کہ تین فنڈیمینٹل ڈیمینشنز ہیں مائس لینٹ اور ٹائم اور ایوری ٹھنگ ان فیزیکس ایوری 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 کونٹیٹی کان بی کنسٹرکٹی ان ترمز آف دیز جب ہم کوئی چیز نابتے ہیں تو پھر ہمیں ایکائیوں یا یونٹس کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ میری دو انگلیوں کے درمیان انگل ہے اور اس انگل کو ہم نابتے ہیں ڈگریز میں یا ریڈینز میں تو ہمیں اب ایک سسٹم آف یونٹس کی ضرورت پڑے گی دو مختلف نظام ہیں پیمائش کے نظام ہیں سب سے پہلے وہ جو ایمکی ایس سسٹم کہلاتا ہے ایمکی ایس سے مطلب میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم جس میں لمبائی کی پیمائش میٹرز میں کی جاتی ہے ماس کی پیمائش کلو گرامز میں اور ٹائم کی سیکنڈز میں پھر ایک اور نظام ہے جو سی جی ایس سسٹم کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سسٹم تو یہاں پر پیمائش لمبائی کی سینٹی میٹرز میں ہوتی ہے ماس کی گرامز میں اور ٹائم کی ایمکی ایس کی طرح سیکنڈز ہی میں ہوتی ہے اب لینٹس کو سمجھنے کے لیے چلی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لینٹس جو دنیا میں ہیں اور جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ کیا کیا ہیں مثال کے طور پر ایک قداور شخص کی لمبائی تقریباً دو میٹر ہے کرکٹ کے گراؤنڈ عموماً تین سو میٹر سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب ہم بہت بڑے لینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سائنٹیفک نوٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں ہم دس کی طاقتیں یا پاورز آف ٹین استعمال کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر زمین کا آپ سائز لیں تو وہ سائز سکس ٹائمز ٹین ٹو دو پاور سکس میٹرز ہے اور اگر زمین سے سورج کا فاصلہ لیں تو دیٹس آباوٹ ون پوائنٹ فائی ٹائمز ٹین ٹو دو پاور ایلیون اسی طرح ہم کائنات کے دائرے کی بھی بات کرتے ہیں اب کائنات بہت وسیع ہے لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ لا محدود نہیں محدود ہے اور اس کا دائرہ تقریباً ٹین ٹو دو پاور ٹوئنٹی سکس میٹرز ہے اب دوسری طرف دنیا میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر کاغذ کے ایک ورک کی موٹائی لگ بھگ ٹین ٹو دو پاور مائنس فور میٹرز ہے اور ایٹم مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایٹم اس کا دائرہ تقریباً ٹین ٹو دو پاور مائنس ٹین میٹرز ہے اس کے اندر جو پروٹون ہے وہ اس سے ایک لاکھ گناہ اور چھوٹا ہے اور اس کا سائز ٹین ٹو دو پاور مائنس فیفٹین میٹرز ہے تو یہ لمبائی کے مختلف پیمانے مختلف سکیلز ہیں اسی طرح وقت کے اور ماس کے بھی مختلف سکیلز ہیں تو چلی سب سے پہلے لیندھ کے مختلف سکیلز کو دیکھتے ہیں روشنی بہت تیز رفتار پہ حرکت کرتی ہے لیکن روشنی کو بھی وقت چاہیے زمین سے چاند تک جانے کے لیے اور یہ لگ بھگ 1.3 سیکنڈز ہے یعنی کہ 1.3 ٹین ٹین ٹو دو پاور زیرو ایک گھنٹے میں چھتی سو سیکنڈ ہیں 3.6 ٹین ٹین ٹو دو پاور 3 اور ایک سال میں 3.2 ٹین ٹین ٹو دو پاور 7 سیکنڈز ہیں آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات تقریباً پندرہ عرب سال پہلے بنی تھی اور اگر آپ اس کو سیکنڈز میں لکھیں تو وہ لگ بھگ 5 ٹین ٹین ٹو دو پاور 27 سیکنڈز بنتے ہیں دوسری طرف ایسے واقعات یا ایونٹس ہیں جن کے درمیان دورانیاں بہت کم ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنی پلکیں جھپکائیں تو میرا اندازہ ہے اور آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ایک سیکنڈ میں آپ دو دفعہ شاید یہ کر سکیں یعنی کہ فریقونسی 2 پر سیکنڈ ہے اگر آپ ایک ریڈیو ویو لیں تو یہ ریڈیو ویو ایک الیکٹرومیگنیٹک ویو ہے جس میں اتار اور چڑھاؤ ایک سیکنڈ میں ٹین ٹو دو پاور 8 دفعہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے that is 10 to the power minus 8 سیکنڈ ماس کے بھی مختلف پیمانے ہیں مثال کے طور پر ایک عام شخص کا وزن تقریباً ستر کلو گرام ہوتا ہے ایک گاڑی کا وزن تقریباً ایک ہزار کلو گرام ہے جبکہ ایک بحری جہاز کا اس سے ایک ہزار گناہ زیادہ یعنی کہ 10 to the power 6 کلو گرام ہے اور یہاں آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ میں پھر سے پاورز آف ٹین استعمال کر رہا ہوں اس سے بھی جو بھاری اجسام ہیں زمین کو لیجے اس کا وزن 6 times 10 to the power 24 کلو گرام ہے اور سورج اس سے تقریباً ایک میلین گناہ زیادہ بھاری ہے اس کا وزن 2 times 10 to the power 30 کلو گرام ہے اور اگر ہم اپنی کہکشاں کے وزن کا اندازہ لگائیں تو that is about 4 times 10 to the power 41 اب چھوٹی چیزوں کی طرف آتے ہیں ایک ریت کے ذرے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا وزن 10 to the power minus 9 کلو گرام سے کم ہوگا لیکن آکسجن کا ایٹم اس سے تو بہت بہت زیادہ ہلکا ہے اس کا وزن تقریباً 3 times 10 to the power minus 25 ہے اور الیکٹرون تو اس سے ہزاروں گناہ زیادہ ہلکا ہے اس کا وزن 9 times 10 to the power minus 31 کلو گرام ہے اب یہ سارے یونٹس ہیں میں نے ایمکی ایس اور سی جی ایس میجرمنٹ سسٹمز کی بات کی تھی لیکن اکثر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک جانے کی تو اس کو کنورجن آف یونٹس کہتے ہیں اس کے لیے چند یوسفل کنورجن فیکٹرز ہوتے ہیں جو اگر آپ کو یاد رہے تو بہت اچھا ہے مثلاً یہ کہ ایک انچ 2.54 سنٹی میٹرز کے برابر ہے اور کہ ایک میٹر 3.28 فیٹ کے برابر ہے اب بہت دفعہ ہمیں اور کونٹٹیز کو بھی کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ مائلز پر آور کو میٹرز پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا حساب آپ کے سامنے سکرین کی اوپر موجود ہے 1 mile per hour کو لکھا گیا ہے as 1 mile per hour times 5 to 8 0 feet per mile times 1 meter for 3.28 feet اور وہ اس لیے کہ 3.28 feet is equal to 1 meter پھر اس کو ضرب دیا ہے with 1 hour over 3600 seconds اور اس کی وجہ یہ کہ 3600 seconds is equal to 1 hour اب آپ یہاں یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ foot کے ساتھ کٹ جاتا ہے hour کے ساتھ کٹتا ہے اور mile کے ساتھ کٹتا ہے اور صرف میٹرز پر سیکنڈ آخر میں رہ جاتا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ 1 mile per hour is equal to 0.447 meters per second اب یہ dimensional analysis کی ایک مثال تھی left side پہ اگرچہ units miles per hour کے تھے اور right side پہ meters per second کے تھے لیکن دونوں length over time تھے تو dimensions واقعی دونوں صورتوں میں برابر تھیں تو یہ ایک بڑی اہم بات بنتی ہے کہ ہر equation یعنی کہ ہر مساوات میں جو dimensions left side پر ہیں وہ ہی right side کی اوپر ہونے چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ equation صحیح نہیں ہو سکتی تو اس کی چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں مثلا آپ ایک problem حل کرتے وقت اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ distance is equal to velocity into time squared تو کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے کیا ایسی equation کسی بھی صورت میں بن سکتی ہے صحیح بن سکتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ left side کی اوپر units لمبائی کے ہیں length کے ہیں جبکہ right side کی اوپر speed into time squared ہے یعنی کہ L by T multiplied by T squared تو ان دونوں کو جب آپ ضرب دیں گے تو length into time بنتا ہے جس کا مطلب یہ کہ left side پر جو units ہیں اور جو right side پر units ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور یہ equation ہونی سکتی غلط ہے dimensions کے لیے کچھ rules ہیں جن کو میں واضح کرنا چاہوں گا اب dimensions سے مراد mass, length اور time اور یہ algebraic quantities ہیں مطلب یہ کہ جس طرح سے آپ symbols کو add اور subtract کرتے ہیں ویسے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ان کے rules تھوڑے سے مختلف ہیں اور وہ میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا اب مثال کے طور پر آپ multiplication اور division دو dimensions کو کر سکتے ہیں اس حال کے طور پر اگر length divided by length ہے تو وہ dimensions آپس میں cut جائیں گے and you will be left with a dimensionless quantity یا اگر length divided by time ہے تو that is جیسے کہ آپ جانتے ہیں speed ہے اس کو آپ l t to the power minus 1 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ length کو time کے ساتھ add نہیں کر سکتے there is no sense in saying l plus t is equal to something ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی نہیں یہ ہو سکتا کہ آپ mass کو time کے ساتھ add کریں یا time squared کو time کے ساتھ کریں تو addition اور subtraction یوں نہیں ہو سکتی البتہ multiplication کے rules وہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں جب بھی ہم کسی quantity کی پیمائش کرتے ہیں تو اس میں accuracy کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کی لمبائی ناپیں تو ہو سکتا ہے کہ نچی جے میں آپ کو 2.5 feet ملے یا 2.9 cm ملے لیکن 2.92 بھی ہو سکتا البتہ 2.92, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ایسے تو نہیں ہوگا کیونکہ جس آلے کے ساتھ آپ اس کی measurement کریں گے اس میں تھوڑی سی inaccuracy کا ہونا ناغذیر ہے لازمی ہے چنانچہ یہاں significant figures کی بات آتی ہے جو equipment آپ کے پاس ہے اس کی جو accuracy ہے اس سے زیادہ آپ calculation please کبھی نہ کیجے گا مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ تین سیب ہیں ان کا وزن آپ measure کریں اور پھر مجھے average weight بتائیں تو آپ مجھے please یہ نہ بتائیے گا کہ اس کا وزن ہے average weight ہے 550.234 grams ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ جس چیز میں آپ اس کو وزن کریں گے اس equipment کی اس measuring scale کی accuracy 100% نہیں ہے اس واسطے اب ہمیں discuss کرنا چاہیے کہ جب کوئی algebraic quantity کوئی arithmetical quantity ہمیں دی جاتی ہے تو اس کو کس level of accuracy پر دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صرف اتنی ہی digits استعمال کریں جتنے کے کرنے چاہیے میرا مطلب یہ کہ اگر آپ کی لمبائی کسی ruler سے measure ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 1% accuracy ہی ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں تو کچھ general rules ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے calculations کے دوران مثال کے طور پر دو numbers کو جمع کرتے وقت اچھا اگر ایک number ہے جس کی accuracy 95.9 ہے اور دوسری کی 39.32 ہے تو چلی آپ نے جمع کیا اور 135 بن گیا لیکن زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اس کی accuracy کو 135 کہا جائے تو اس کے آگے جو decimal figures ہیں وہ لگانے کا کوئی ایسا خاص مقصد نہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا یہ بات یہاں پر اور زیادہ واضح ہے subtraction کرتے وقت بھی اور multiplication اور division کے وقت بھی اب مثلا multiplication کرتے وقت ایک number کی accuracy ہے to one figure of decimal 105.8 دوسرا ہے 31.4 اگر آپ اس کو کھولیں تو یہ 6 figures بنتے ہیں لیکن اس کو اصل میں ہمیں round off کرنا چاہیے مطلب یہ کہ وہ جو point one two ہے decimal figure کے بعد وہ کوئی ایسے معنی نہیں رکھتا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اسی وقت اور اسی طرح division کرتے وقت 105.8 کو اگر 31.4 سے آپ divide کریں تو بہت سے decimal figures آپ کو ملیں گے لیکن مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس کو 3.37 پہ cut off کر لیں کیونکہ جو دو numbers ہیں they are known only to one decimal figure of accuracy لہٰذا پانچ decimal figures 3 کے بعد لگانا کوئی زیادہ information آپ کو نہیں پہنچاتا اب میں order of magnitudes کی بات کرنا چاہوں گا order of magnitudes سے مطلب یہ کہ ہم اندازاً کسی کونٹیٹی کا حساب لگانا چاہتے ہیں اور اس کی میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں فیزکس میں اکثر اوقات اگزیک کیلیشن کرنا ممکن نہیں ہوتا یا تو ہمارے پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی یا پرابلم بہت مشکل ہوتا ہے یا جو بھی تو یہ اشد ضروری ہے کہ ہم اندازے لگا سکیں اور اب میں آپ سے order of magnitude کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں order of magnitude سے مطلب یہ کہ جب ہم 10 کی powers میں لکھتے ہیں تو nearest power of 10 کے نزدیک اگر بعض دفعہ لکھا جائے تو اس سے کام چل سکتا ہے چلی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں ایک آدمی کا وزن لگ بھگ 100 کلوگرام ہے اچھا مانا کہ 100 کلوگرام تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے عام طور پہ اس کا آدھا ہوتا لیکن رائٹنگ ایٹ ایس 10 to the power 2 کلوگرام ایک useful چیز ہو سکتی ہے بعض situations میں اسی طرح اگر آپ ایک بچے کا وزن لیں تو وہ 10 کلوگرام کے لگ بھگ ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایک cricket ball لیں تو اس کا وزن کوئی 1 کلوگرام کے لگ بھگ کہ یہ accurate ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہمیں اندازے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک انسان کی زندگی میں تقریبا کتنے seconds ہیں چلیئے اس کا حساب لگاتے ہیں 80 سال اگر اس کی عمر 80 سال لی جائے تو اس کو اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ تو آپ اپنا calculator نکالیں اور ان کو آپ ضرب دیں تو 80 into 365 into 24 into 60 into 60 یہ آپ ملٹیپلا کرتے چلیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو 2.5 ٹائمز 10 to 9 سیکنڈ ملیں گے لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں تو ایک عام شخص کی زندگی کو آپ سو سال کر دیں ہاں میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر شخص ایک سو سال زندہ رہتا لیکن we want an approximate answer تو چلیئے یہ اندازہ لگاتے کہ وہ سو سال تک زندہ رہتا اور کہ 300 دن یہ سال میں نہیں ہے 100 دن ہیں کیونکہ دیکھیں ہر جگہ میں powers of 10 closest powers of 10 لگا رہا ہوں اس کو پھر آپ 10 to the 1 hours per day سے ضرب دیں 100 minutes per hour 100 seconds per minute اور ان سب کو جب آپ جوڑیں گے تو 10 to the power 9 seconds ملے گا آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم نے بڑی accurate calculation کی آپ نے بیٹھ کر اپنے calculator کے ساتھ یہ معلوم کیا کہ it is 2.5 times 10 to the power 9 seconds اور دوسری طرف اگر آپ یہ rough اندازے لگائیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں آپ کو 10 to the power 9 seconds ہی ملتا ہے اگرچہ ایک میں آپ کو 2.5 ملتا اور دوسرے میں 1 ملتا ہے لیکن یہ فرق بہت معمولی ہے اندازہ لگانے سے یا approximate reasoning سے بعض دفعہ بہت مفید نتائج سامنے آتے ہیں کچھ وقت پہلے میں نے کسی اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ سرافہ بازار میں ڈاکہ ڈلا کچھ مسلح افراد آئے اور انہوں نے دکانداروں سے 10 کروڑ اوپے لوٹ لیے پھر اس رقم کو انہوں نے موٹرسائیکل کی اوپر رکھا اور پھر فرار ہو گئے یہ ایک ترازو ہے اس وقت خالی ہے میری جیب میں دس ہزار روپے ہیں گن لیتا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس اچھا اگر یوں اٹھاؤ تو یہ پلڑا اس طرف جھک جاتا اب اس پہ میں بیس گرام کا وزن ڈالتا ہوں اور لیجے یہ تقریبا برابر ہے تو ثابت ہوا کہ دس ہزار روپوں کا وزن بیس گرام ہے جس کا مطلب یہ کہ ایک لاکھ روپے کا وزن دو سو گرام یعنی کہ پوائنٹ ٹو کلو گرام ہوگا اور ایک کروڑ کا بیس کلو گرام ہوگا دس کروڑ کا دو سو کلو گرام اب دو سو کلو گرام تو تین آدمیوں کے وزن کے برابر ہے اور یہ کوئی ممکن نہیں کہ کسی موٹر سائیکل کی اتنی بڑی رقم رکھی جا سکے لہذا کہیں دال میں کالا ہے سائنسی طریقہ کار کی تو یہ بڑی ایک معمولی مثال تھی لیکن ہم یہ دیکھیں گے آئندہ کے لیکچرز میں کہ ہر شعبے میں فیزکس کے ہر شعبے میں یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اور اس کو دس سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں اس کے خد و خال تو بعد میں واضح ہوں گے لیکن مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو مشہدات ہوتے ہیں observations جس کی بنا پر ایک ابتدائی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ایک ذہین سائنس دان کے دماغ میں ایک hypothesis یا مفروضہ جنم لیتا ہے اب مفروضہ یا hypothesis جو ہے کچھی پکی چیز معلوم نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط اب اس کو پرکھنے کے لیے اس کی پیشنگوئیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے مزید مشاہدات کے ساتھ یعنی کہ اس کو تجربے کی کسوٹی پر رگڑنا ہوتا ہے جب کسی لوہ کو بار بار پرکھا جاتا ہے اور بار بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے مطلب یہ کہ پیشنگوئیوں کو جب مشاہدات کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ان میں میل ہوتا تو پھر اس کو ایک بڑی حیثیت ملتی ہے یعنی کہ اس کو سائنٹیفک تھیوری کا درجہ دیا جاتا ہے اب سائنٹیفک تھیوری کو اردو میں کہتے ہیں سائنسی نظریہ اور نظریہ کو کوئی اتنی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے مطلب یہ کہ میرا نظریہ یہ آپ کا وہ لیکن سائنس میں یہ مطلب نہیں ہوتا تھیوری کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں نیوٹن تھیوری آف گریوٹیشن نیوٹن تھیوری آف موشن اب ہم آئندہ کے لیکچرز میں دیکھیں گے وہ لیکچرز جن کا تعلق کلیسیکل میکینکس سے ہے اور جو نیوٹن کی تھیوری سے منصوب ہیں کہ اس سے کیا کچھ کمالات برامد ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے آئنسٹائن نیوٹن کے بہت بعد آیا اور آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ نیوٹن کی تھیوری کے پیچھے جو بعض اناثر ہیں وہ مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب کیا یہ نکلتا ہے کہ نیوٹن کی تھیوری غلط ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بنتا اب نیوٹن کی تھیوری کا اطلاق اگر آپ کسی بھی پارٹیکل کے اوپر کریں بشرت کہ وہ پارٹیکل روشنی کی رفتار کے نزدیک نہ چل رہ ہو یعنی کہ اس انتہائی درجے کی رفتار سے نہ چل رہ ہو تو نیوٹن کی تھیوری بہ آسانی اور بہت موثر طور پر استعمال ہو سکتی ہے مثلا جب زمین سے دور آسمانی کسی سیارے پہ ہم کوئی خلائی جہاز بھیجتے ہیں تو ہم نیوٹن کے قوانین استعمال کرتے ہیں ہمیں آئنسٹائن کے لاز استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرا مطلب یہ کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جو آئنسٹائن کی تخلیق تھی اس کا ہمیں صرف ان حالات میں استعمال کرنی کی ضرورت پڑتی جہاں مثال کے طور پر الیکٹرونز ہیں اور وہ الیکٹرونز روشنی کی رفتار کے نزدیک حرکت کرتے ہیں تو دنیا میں جہاں پارٹیکل فیزکس کی اوپر تحقیق ہوتی ہے بڑے بڑے پارٹیکل ایکسلیریٹرز ہیں تو ادھر ہم نیوٹن کے لاو نہیں استعمال کرتے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دائرہ ہے ہی نہیں جہاں اس کا استعمال جائز ہے آخر میں میں ایک بات کہوں گا جو شاید آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے دیکھیں اس لیکچر میں میں نے اس بات کی اوپر بہت زور دیا کہ فیزکس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے اور کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ رولز وہ قوانین معلوم کیے جائیں جو ہماری کائنات کے پیچھے ہیں اور جو اس کو آگے چلاتے ہیں گویا کہ ہم ٹھوس چیزوں کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اور یہ عجیب بات ہے کہ فیزکس کے تصورات جو ہیں وہ ابسٹریکٹ ہیں اور وہ صرف ہمارے ذہنوں میں سی وضاحت کرنا چاہوں گا آئندہ کے لیکچرز میں مثال کے طور پر آپ بار بار یہ سنیں گے کہ یہ ایک فری پارٹیکل ہے ایک آزاد جسم ہے کہ یہ نکتہ ہے کہ یہ ایک سیدھی لکیر ہے لیکن اس پہ ذرا سوچیت آزاد جسم جیسی چیز تو کوئی ہوتی نہیں اچھا زمین کی طرف کھینچتی ہے تو اس کو ذرا دور لے جائیے آسمان میں لے جائیے زمین سے بہت دور لے جائیں اچھا کتنا دور لے جائیں یہاں سے ایک کروڑ میل دور لے جائیں سو کروڑ میل دور لے جائیں لیکن وہ بھی کافی نہیں ہوگا کیونکہ تھوڑی سی کشش تھوڑی سی طاقت تو ضرور رہے گی جو زمین کی طرف اس جسم کو کھینچتی ہے اور اگر آپ بہت دور لے جائیں گے تو پھر کہکشائیں ہیں دوسرے سیارے ہیں جو کچھ لہذا ایک مکمل طور پر آزاد جسم تو اگزسٹ کرتا ہی نہیں صرف ایک جگہ پہ اس کا وجود بہت باریک چیز ہوتی اور وہ ہم بنا سکتے ہیں ایک پینسل کو کاغذ پر لگا کر لیکن اس کو آپ مائیکرسکوپ کے نیچے دیکھیں تو جون جون مائیکرسکوپ اس کے نزدیک آتا جائے گا تو نکتہ آپ کو بڑا دکھائی دے گا اب پینسل کی نوک تو اتنی باریک بنائی نہیں جا سکتی کیونکہ پینسل کی نوک خود ایٹمز کی اوپر مشتمل ہیں اور ایٹمز خود نکتے نہیں ہیں لہذا دنیا میں کوئی نکتہ بھی نہیں وجود رکھتا اور اسی طرح کوئی سیدھی لکیر بھی نہیں ہے غرض یہ کہ فیزکس کے جو تصورات ہیں جو کونسپس ہیں وہ انسان کے ذہن میں رہتے ہیں چنانچہ یہ تصورات بنتے چلے جاتے ہیں ان کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی لیے فیزکس ایک ارتقائی پذیر ڈسیپلن ہے جس میں ہر وقت ترقی ہوتی ہے پروگریس ہوتی ہے اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے فیزکس کے بارے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیکچرز میں آپ کو کچھ یوں محسوس ہوگا کہ یہ واقعی ایک زندہ مضمون ہے کہ اس میں ترقی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کی سوچ آگے بڑھتی ہے بہت سی دلچسپ باتیں ہیں اس میں اس سب تک پہنچنے کے لیے آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی جب تک آپ پرابلم نہ حل کریں اور خود سے ہاں ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ آپ مل کر کچھ مدد لیں ان کے ساتھ بھی آپ مشورہ کریں لیکن اس کا آپ یقین کریں کہ ہر پرابلم کو آپ خود سے بھی سالو کر سکتے ہیں اور جتنے زیادہ پرابلم آپ سالو کریں گے فیزکس میں آپ کی مہارت اسی حساب سے بڑھتی جائے گی دوسرے یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک کورس سے یہ ہو یا کہیں اور آپ نے کورس لیا ہو کہ اس سے آپ ترہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک زندگی بھر کی کوشش ہوتی ہے فیزکس کو سمجھ سائنس کو سمجھ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کوشش میں شامل ہوں گے فیزکس کا سفر اگلے لیکچر میں جاری رہے گا اس وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی اب اجازت موسیقی